پاکستان کی ناپاک حرکت لگا تار جاری ہے ایک بار پھر پاکستان نے رات کے اندھیرے میں ڈرون بھیجا حالانکہ سیما پر مستعد بی ایس ایف جوانوں کی فائرنگ کے بعد پاپس لوٹ گیا دوسری طرف گھاٹی میں آتنگ کی پھر حرکت میں ہے ایک بار پھر پولواما میں مڈھ بھیڑ ہوئی جس میں تین دہشتگرد مارے گئے ہیں تین تین آتنگیوں کو ڈھیر کیے جانے کے بعد پولواما کا اترش ہے دہشتگردوں کے خاتمے کے بعد کی یہ شانتی ہے چاروں طرف سینہ نے مورچہ سفال رکھا تاکہ دہشتگردوں کی تھوڑی سی آہٹ پر اسے ختم کر سکے کیونکہ مڈھ بھیڑ منگل بار کی تیر راج شروع ہوئی اور صبح تک چلی لمبی چلی مڈھ بھیڑ کے بعد سرکشہ بلوں نے لشکر تیبہ کے کمانٹر ایجاج عرف ابو حریرہ کمار گرائے اس کے علاوہ دو اور ستھانی آتنگیوں کو ڈھیر کیا گیا گھاٹی میں پشلے پندرے دنوں میں سولہ تیرشتگرد مارے گئے تو الگ الگ انٹی ملٹینٹ آپریشنز میں قریباً سولہ ملٹینٹس مارے گئے جہاں عارف حجام سے لے کر مہراج دین حلوائی کی بات کریں یہ تمام وہ ملٹینٹ ہے جو ٹاپ کمانڈرز لشکر اور ہزم کے کشمیر گھاٹی میں سکریہ تھے اور سلکشاپل اسے بڑی کامیابی مان رہے ہیں اس سال اب تک جلے کے اس مہنے تک قریباً بہتر ملٹینٹس الگ 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 انٹی ملٹینٹ آپریشنز میں مارے گئے ہیں گھاٹی میں لگاتار آتنگی مارے جا رہے ہیں پاکستان لگاتار آتنگیوں کے سپلائی کر رہا سرجٹشنے والے پاکستان نے رات کے اندھیرے بھی پھر سے ڈرون بھیج حالک ایرینیا سیکٹر کے بھارتی سیمہ میں جو ایوی کے گھومتے پی ایس ایف جمانوں نے اس پر چار سے پانچ فائرنگ کی جس کے بعد پاکستان نے اپنے اس ڈرون کو واپس کھینچ لے ہندوستان کے خلاف پاکستان کی ناپاک ساجش لگاتار جاری حالکہ ہندوستانی شروعید ہر مورچے پر پاکستان کو مہتوڑ جواب دے رہے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار